ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ترکی بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے بینک اکاؤنٹ کا یہاں پہ کافی لوگوں کو کچھ پرابلم آرہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کر با رہے ہیں تو میں آپ کو ایک سمپل انفرمیشن بتا دیتا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کا کیا طریقے کار ہوتا ہے دو ہزار بیس میں کیونکہ ٹی آر سی کافی لیٹ آتا تھا تو جس کی وجہ سے آپ کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ آپ کے پاس ٹی آر سی نہیں ہوتا تھا اور بینک آپ سے جو میجر ڈاکومنٹ ہے جو امپورٹن ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا ٹی آر سی کارڈ مانگتا تھا تو اس کے لیے لاسٹ ایئر میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنا پاسپورٹ لیتے تھے اپنا ٹیکس نمبر جنریٹ کرتے تھے اور اپنا ایک الیکٹری سٹی کا بل لے کے جاتے تھے اپنے نام پہ الیکٹری سٹی یا کوئی بھی یوٹلیٹی بل ہونا چاہیے الیکٹری سٹی گیس پانی یا انٹرنیٹ تو ان چاروں میں سے ایک بل آپ لے کے جاتے تھے اور وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیتے تھے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ بینک میں جائیں گے تو وہ آپ سے کچھ چارجز وغیرہ نہیں لیتے تھے زیراد بینک والے آپ سے کچھ فکس ڈیپوزٹ لیتے تھے کئی لوگوں سے انہوں نے تیس ہزار ٹرکیش لیرہ ڈیپوزٹ کیا تین مہینے کے لیے فکس اور کچھ لوگوں سے دس ہزار ٹرکیش لیرہ لیا فکس تین مہینے کے لیے تو it depends کہ کس برانچ میں جا رہے ہیں اور کون کتنی ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے نورملی دس ہزار کا میں نے سنا تھا کہ ہر جگہ دس ہزار مانگتے ہیں آپ سے اگر آپ کے پاس ٹرکیش نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس ٹرکیش آ جاتا ہے تو ٹرکیش کے لیے کیونکہ جب آپ کا ٹرکیش بن جاتا ہے تو پھر آپ کا آٹومیٹکلی جو ٹیکس نمبر ہے وہ آپ کے ٹرکیش کارڈ نمبر جو ڈبل نائن سے سٹارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹرسی اور ایک اپنا یوٹلیٹی بل لے کے جانا ہوتا ہے مطلب اس میں پانی بجلی گیس یا انٹرنیٹ کا بل آپ وہاں لے کے جائیں گے ان کو اور اپنا پاسپورٹ دکھائیں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے میں پریفر یہ کروں گا کہ آپ یا تو زیراد بینک جائیں واقف قاتلیم بینک جائیں واقف بینک جائیں کوئیت ترک بینک ہے یہاں پہ وہاں جائیں کیو این بی بینک ہے وہاں جائیں گرنٹی بینک ہے وہاں جائیں تو یہ بینک ہے جو آپ کا ایزی لی بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کچھ پرابلم نہیں آتی لیٹس پوز اگر کسی کو پرابلم فیس ہو رہی ہے اور کوئی برانچ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو آپ سب سے پہلے جاتے ساتھ یہ ایک پلے کارڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جائیں ان کو کہیں کہ آپ ترکی کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پاکستان سے پیسے لے کر آنے ہیں آپ ان کو کچھ بھی فگر بتا سکتے ہیں پانچ لاکھ بتا دیں تین لاکھ دو لاکھ ترکیش لی را جتنا بھی بتانا آپ بتا دیں کہ آپ کو کنٹری کے بار سے پیسے لے کر آنے ہے کیونکہ آپ ترکی کے اندر پراپٹی خرید رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے کیونکہ الٹی میٹلی ہر بینک کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس کے بینک میں ٹرانزیکشن ہونی چاہیے پیسے آنے چاہیے آپ اس کو یہ بولیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں کسی اور کنٹری سے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دے گا اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ کو ویسی اکاؤنٹ کھولنا ہے تو میبھی دیکن آسک مینی کویسٹن وہ آپ پوچھیں گے آپ کام کہاں کرتے ہیں جو کہاں کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو کیا بزنس ہے آپ سمپلی اس کو بولیں کہ آپ انویسٹر ہیں اور کچھ نہیں بولنا آپ نے اور آپ کا اکاؤنٹ کھول جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بلکل سمپل سا ایک وی آؤٹ ہے جو آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے ترکی میں تو ویورز یہ لنک ہے جہاں سے آپ نے جا کے ترکی کا ٹیکس نمبر حاصل کرنا ہے اس جو ویب سائٹ ہے اس کا جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں پیس کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ اپن کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کتنی ساری اوپشن یہاں پہ آ رہی ہیں آپ نے اس اوپشن میں جانا ہے اپلیکیشن فور نون سیٹیزن پوٹینشل ٹیکس نمبر تو جب آپ اندر جائیں گے تو یہاں پہ یہ اوپشن لکھی ہوئی ہیں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں یہ ساری آپ نے اسی طرح فیل کرنی ہے رائٹ شور نیم رائٹ شور سر نیم ٹھیک ہے آپ لڑکے ہیں لڑکی ہیں ٹھیک ہے مادر نیم پادر نیم لکھنا ہے پر نیم لکھنی ہے پھر اس کے بعد پلیس اوپ کرتھا آپ نے لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹری کوٹ پاکستان ہی آئے گا یہاں پہ اپنا ٹرکی کا جو ہے اپنا نمبر لکھیں گے یہاں پہ پھر اس کے بعد نیچے آ گیا اڈریس نیچے اڈریس آ گیا آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے اور باقی جو نیچے پاسپور نمبر لکھنا ہے اپنی ایشو ڈیٹ ایکسپاری ڈیٹ اور یہ جو ساتھ ہی پپاچہ مطلب یہ جو کوڈ ہے اس کو انٹر کرنا اور آپ نے جسٹ پوکے کرنا ہے تو آپ کا ایکس نمبر جنریٹ ہو جائے گا اچھا تو ایک امپورٹن ڈیٹیل اس میں جو پوائنٹ میں نے ایڈ کرنا تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ یہاں پہ واقعی میں پراپرٹی خریدنے آ رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے بیسٹ سجیشن یہی ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ آکے کھلوائیں اور پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے اپنے ڈیریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں سو ان کو بینیفٹ ہوگا ان کے ٹیکس وغیرہ ماف ہو جائیں گے کیونکہ یہ ان کی پولیسی ہے ٹرکیش گورنمنٹ کی کہ اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ کا وہ اگر آپ پروف دے دیتے ہیں کہ یہ فورن انویسمنٹ ہے اور آپ باہر سے پیسے لے کے آئے ہیں ٹرکی کے اندر تو وہ آپ کے جتنے ٹیکس وغیرہ وہ ماف کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل سی ڈیٹیل تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو پاکستان میں آپ کسی فیملی میمبر کا دوست یا کوئی جاننے والا اس کا اگر آپ مضب کی وائف ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں یا مدر فادر کسی کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے وہاں پہ اور ان کو ایک آپ مطلب بتا سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں پہ اکاؤنٹ کھل جائے آپ اپنا آئی بین نمبر پاکستان بھیجیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کے پیسے یہاں ٹرانسور کر دیں گے تو جب آپ یہاں خود آئیں گے آپ اپنا یہاں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور آپ نے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ سے یہاں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرنے ہے تو آپ کے جتنے بھی ٹیکس وغیرہ ہیں وہ ماف ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا پراپٹی خریدنے والوں کے لیے ایک جو انفرمیشن تھی بیسٹ انفرمیشن کہ وہ اپنے پیسے جو ٹیکس پہ ان کے لگنے ہیں وہ کیسے بچا سکتے ہیں موسیقی